ازان کا جواب دینا یہ بہت بڑا شرف اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ازان کے جواب دینے کی فضیلت کیا ہے کتنے لاکھوں کروڑوں نیکییں ملتی ہیں اس کے لئے ہماری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ازان اور اقامت کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو موزن جو ازان دینے والا ہوتا ہے اس کے لئے ہدایت ہے کہ جو ازان کا جواب دے اس کے لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب موزن ایک کلمہ کہہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد جب اس نے سکتا کیا تو اس میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے وہ ازان کا جواب دے اگر کوئی موزن سکتا نہیں کرتا تو سکتا چھوڑنا یعنی درمیان میں اتنی دیر رکنا کہ ازان کا جواب دینے والا اس وقت میں ازان کا جواب دے سکے ہر ہر کلمے کے بعد اگر کوئی یہ سکتا چھوڑتا ہے تو یہ چھوڑنا مقروح ہے اور ایسی ازان جو جلد جلدی دے دی گئی درمیان میں نہیں رکا گیا ایسی ازان کا اعادہ یعنی اس ازان کو دوبارہ دینا مستحب ہے اچھی بات ہے ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی ازان کو دوبارہ دیا جائے بہرحال معزن جب سکتا کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو پھر اس دوران ہم نے یعنی ازان کا جواب دینے والے نے وہی کلمات دہرانے ہیں اگر معزن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر جب معزن کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ آپ نے کہنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ معزن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ آپ نے بھی کہنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ جب موزن کہے گا اشد ان نمحمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس کے جواب میں صل اللہ علی کا یا رسول اللہ کہے اور جب موزن دوبارہ کہے اشد ان نمحمد الرسول اللہ تو یہ کہے قُرَّتُ عَنِّي بِكَ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اشد ان نمحمد الرسول اللہ بھی کہے ہر بار انگوٹھوں کو انگوٹھے کے ناخنوں کو چوم کر یہ اپنی آنکھوں پر بھی لگائے اور اس کے ساتھ ہاتھ یہ پڑے اللہم مطعنی بسمعی والبسر تو جو ایسا کرے گا یعنی پہلی مرتبہ شدو انہا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علی کا یا رسول اللہ دوسری مرتبہ میں قررت عینی بھی کا یا رسول اللہ اور ہر بار اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا اس کے بارے میں فرمایا گیا رد المحتار جلد نمبر ایک میں فرمایا گیا جو ایسا کرے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے یہ اس کی فضیلت ہے اسی طرح جب حی علی الصلاہ کہا جائے تو یہ بھی حی علی الصلاہ بھی کہے اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے اور اسی طرح جب حی علی الفلا کہا جائے دونوں مرتبہ تو اس میں بھی حی علی الفلا بھی کہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان کلمات میں بھی ساتھ ساتھ یہ یہی کلمات ویسے ہی دہر آئیں فجر کی ازان میں الصلاة خیر من النوم کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو الصلاة خیر من النوم کا جواب ہے صدقت وبررت وبلحق نتقت اسی طرح اقامت کے اندر الفاظ مزید اور زیادہ ہوتے ہیں اس کا جواب کیسے دیا جائے گا اس کا جواب ہے اقامہ اللہ وعدامہ مادامت السماوات والارض اقامہ اللہ وعدامہ مادامت السماوات والارض تو یہ ہر مرتبہ جب قد قامت الصلاة کہا جائے تو ایک مرتبہ یہ پڑھے تو اس طرح یہ ازان اور اقامت کا جواب ہے جو ازان اور اقامت کا جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے لاکھوں لاکھ نیکیاں ہزاروں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ہزاروں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے تو یہ موقع ہاسے جانے نہ دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی ازان ہو اقامت ہو خاموشی کے ساتھ سارے کام کا چھوڑ کر بلکل توجہ کے ساتھ ازان اللہ کے منادی کی آواز کو سنیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے لطف اندود ہوں